سٹیٹ آئل کے اتنی بڑی شخصیت جو ہیں وہ ٹیکسلا میں آئی ہیں سر بہت شکریہ جی پرائیسز اوپر نیچے جو جاری ہوتے ہیں اس سے لنکٹ اپ ہو رہی ہوتی ہے گورنمنٹ بھی اور پی اے سو بھی یہ انچور کر رہی ہوتی ہے جس طرح پرائیسز نیچے جاری ہیں اکارڈنگلی وہ ٹرانسفر یا آگے پاس آن اسلام علیکم ٹیکسلا کی آواز کے ساتھ آج صبح صبح کا ٹائم ہے گیارہ ساڑے گیارہ بجے کا اور جی ٹی روڈ پر پی اے سو کا پیٹرول پامپ ہے تو پی اے سو کا جو پیٹرول پامپ ہے یہاں پہ کچھ گیمہ گیمی ہمیں نظر آئی ہے تو ہم یہاں پہ آئی ہیں یہاں کے جو آنر ہیں نوید الدین اوان صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اسلام علیکم نوید بھائی مر اسلام بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا نوید بھائی کیا پروگرام ہے کس سلسلے میں بڑے بیلون وغیرہ بڑے انتظامات اور یہ بڑے کیفٹ وغیرہ پڑھیں دوسرا ہے کلوزنگ ہے سال کی تو اس سلسلے میں ہمارے کوئی پی اے سو کے ٹاپ منڈیجمنٹ کا بیزر کر رہی ہے یہاں پہ ہم نے یہاں پہ پروگرام رکھا ہوا ہے بڑی گاریوں کے لیے ہم نے یہ ہماری ڈیزر کی سیل بہت اچھی ہے ہماری سائیڈ ہے یہ بڑی اس ریجن میں سب سے پہلے پہل نمبر پہ ہے تو اس سلسلے میں ہم نے کہا ہے کہ ہاں پہ کوئی فنکشن دیکھ رکھتے ہیں تو یہ بڑی گاریوں کے لیے ہم نے ڈمپرز بکرہ کے لیے کوئی فری آف آس آئل اور ان کو آئی فیلٹر چینج آئل چینج کے لیے ہم نے آج یہ پروگرام رکھا ہوا ہے ان کو تھوڑے سی وہ کمپنی بھلے بریف کریں گے تو فری آئل جو ہے صرف یہ بڑی گاریوں کے لیے یا چھوٹی گاریوں بائکس اور سیکل سیکلوں کے لیے ہماری سیل جو ہے نا ڈیزل کی یہاں پہ بہت زیادہ ہے اس حصے میں کمپنی نے سپیشلی ہمیں اس پر ڈسکاؤنٹ دیا ہے اور بڑی گاریوں کے لیے ریلیف دیا ہے چھوٹی گاریوں کے لیے بھی اب ہم اس کے بعد شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ ان کے بھی ان کے بھی دیں گے ہم اچھا یہ جو گفٹنگ وغیرہ پڑی ہوئی ہے یہ ساری یہ گاری والیوں کے لیے یا آپ لوگوں کے یا سٹاف یہ ہمارے جو ہیں نا گیسٹ آئیں گے گیسٹ کے لیے اور ہمارے وہ جو میمان ہیں ان کے لیے تو میڈیا کے لوگ بھائی ہیں آپ جیسے ان کے لیے اپنے پام کی طرف سے پی ایسو کی طرف سے تو ہمارے وہ لوگوں لگے ہوئے ہیں پام کے تو ہم گفٹ کریں گے یعنی کہ سال میں آپ کی پراغرس ماشاءاللہ اتنی اچھی تھی کہ کمپنی کے جانب سے ایک مبارک بادی کا جو پروگرام ہے وہ مرک بادی کی سسلے میں انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ رکھیں باکستان سٹیٹ آئیل سے تو اس سسلے میں ہم نے کہا چلے ہم یہ کہہ دیں گے ہو جائے گی تو اس سسلے میں ہم نے جیسا پروگرام جا رہے ہیں تو آپ ملوائیں گے اپنے بلکل بلکل بلوائیں گے آپ ان سے سوال جواب بھی کریں گے آپ کو جواب آپ کی جواب بھی دیں گے انشاءاللہ آپ کو پرکور طریقے سے آپ کے وہاں پر انٹریکشن کریں گے بلکہ میں نے تو پتہ ہوئے ان کو کہ ہمارے کوئی دوست ہے میڈیا والے وہ ان کو ہم نے انوائٹ کیا ہوئے تو انہوں نے بڑے خوشی کر جا کہ اچھی بات ہے ہونے چاہیے ایسی کیا نہیں ہونے چاہیے تو میڈیا جو ہے نا آج کل آپ کو پتہ ہے لازم ہے حضلوم ہے آپ کی بھی سے ہماری آواز مختلف لوگوں تک پوچھتی ہے میڈیا نہ ہو تو پھرکتا آپ کو پتہ ہے آج کل میڈیا کا دور دھو رہا ہے میڈیا کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں لوگوں تک کس طرح میسج جم پوچھائیں گے آپ بھائیوں کی طرح سے آپ میڈیا والوں کی طرح سے ہمارے میسج آگے لوگوں تک پوچھتے ہیں لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ اویر نے ساتھی ہے کیا چیز کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے ناظرین یہ ہمارے پیارے نوید بھائیں ہیں تو انشاءاللہ جو ان کی ٹاپ منیجمنٹ ابھی پہنچے گی تھوڑے دیر تاک ان سے بھی ملکات آپ کی کروائیں گے یہ ٹیکسلا کا وہ پی پی ایس او پامپ ہے کہ جہاں پہ آپ کو میار مقدار کوالٹی اور ہر چیز بالکل فٹ ملتی ہے یہاں پہ پہنچ چکے ہیں جواز شاہ صاحب ڈپٹی چیف کمرشل پی ایس او تو پاکستان سٹیٹ آئل کے اتنی بڑی شخصیت جو ہیں وہ ٹیکسلا میں آئی ہیں سر ویلکم ٹو ٹیکسلا بہت شکریہ جی تینکیو بیری مچ سر آپ سے دو چار باتیں یہ پوچھنی تھی کہ آج کل جو ملکی حلال چال رہے ہیں پیٹرولیوم کا بہران اور قیمتوں کا مسئلہ کروباری لوگوں کے لیے تو مسائل ہوتے ہی ہوتے ہی ہوں گے لیکن ایک عام عوام کا جو ایک مخصوص طبقہ ہے خاص طور پر جو بائیکس والے ہیں چھوٹی گاڑیوں والے ہیں یا جو کمرشل چنانے والے ہیں ان کے ذہن پر ایک پریشر رہتا ہے کہ سواری سے بات چیت کرتے ہوئے بھی کرایاں بڑھاتے کام کرتے ہوئے کہ کیمتیں کبھی اوپر کبھی نیچے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں دیکھیں جی نوملی جو پریشر کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں پریشر نوملی سیٹ ہوتی ہیں انٹرنیشنل مارکٹ کے ساتھ لنکٹ ہوتی ہے اور انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی آپ کی ڈالر کی پریشر اوپر نیچے جو جاری ہوتی ہے اس سے لنکٹ اپ ہو رہی ہوتی ہے گورنمنٹ بھی اور پی اے سو بھی یہ انچور کر رہی ہوتی ہے کہ جس طرح پریشر نیچے جاری ہیں اکارڈنگلی وہ ٹرانسفر یا آگے پاس آن کرے کسٹمرز کو بھی تو اب آپ دیکھ رہے ہوں گے پچھلی دو یا تین پرائیس چینجز میں وہ نیچے آئی ہیں تو ہوپلی جس طرح نیچے پلات ریٹس آ رہے ہوں گے اور ڈالر نیچے آ رہا ہوگا نا اکارڈنگلی ہم پریشر نیچے بھی لے کر رہے ہوں گے تو آلٹیمیٹلی وہ انڈ کسٹمرز کو ہی پاس آن ہو رہا ہوتا ہے اور اسی طرح آپ جس طرح کہہ رہے ہیں چھوٹے کسٹمرز یا بائیکرز ہیں ان کے پاس بھی اسی طرح پاس آن ہوگا اگر جو انٹرنیشنل پریشر ہمارے پاس نیچے آئیں گی تو گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ وہ پاس آن کرے کسٹمرز کو چھوٹے کسٹمرز کو سپیشلی تو موسٹ لائکلی یہ پریشر گریجولی لنکٹ اپ ہوتی موسٹ وات سیل کر رہی ہیں ٹھیک ہے ہمارے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے اور عام لوگوں کے ذہن میں بھی سوال آتا ہے کہ فلاں پاپ پہ جائیں ان کا پتہ نہیں میار کیسا ہوگا کوائلٹی کیسی ہوگی پیمانہ کیسا ہوگا ایرانی سمگل شدہ آئل تو نہیں ہوگا تو اس سوالے سے آپ کیا بغام دیں گے میرے چینل کے وساط دیکھیں پی ایس او یہ میں اشورنس دے رہا ہوں کہ پی ایس او میں جو بھی پروڈکٹ ہے وہ اس پر دی انٹرنیشنل سٹانڈرٹس اور پلس یہ پروڈکٹ جو ہے ہم سرٹن ریفائنری سے لوکلی لے رہے ہوتے ہیں اور اسی یہ پروڈکٹ جو بھی امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اکارڈنگلی انٹرنیشنل سپیسیفیکیشن کے حساب سے ہو رہا تھا تو کالٹی آف پروڈکٹ یہ پی ایس او میں انشور کیا جاتا ہے اور وہ تھوڑ ملٹپل کنٹرولز کے ذریعے انشور کیا جاتا ہے کہ ہم کوئی بھی ناقص یا ایسا پروڈکٹ نہ دیں کسٹمرز کو جو کہ ہماری سپیسیفیکیشن یا ریکوائرمنٹس کی گورنمنٹ کے حساب سے ہو تو یہ ایک انشورنس ہے اور پی ایس او میں انشنل آل کمپنی ہم ففٹی پرسنٹ سے زیادہ مارکٹ چیر لے کے پھر رہے ہیں تو ہم ہمارے ہر ڈپوز پہ کالٹی کانٹیٹی اور اس کے ساتھ جو ہماری ڈیٹیل آؤٹلیٹ سے اس پہ بھی کالٹی کانٹیٹی کی کانسٹنٹلی جیسے کہہ رہے ہوتے ہیں آہ وزٹس ہو رہے ہوتے ہیں جس ٹو میک شور کہ وہ پروڈکٹ جو ہے غلط جس طرح آپ ایرانی کہہ رہے ہیں یا مکس پروڈکٹ ہے وہ نہ آئے اور اس کے لیے ہمارے اپنے کنٹرولز میجرز ہیں جس کو ہم لکھے چل کر رہے ہوتے ہیں قبل اس وقت ایک بات پٹرولیوں مصومات کے قیمتیں ڈاؤن ہوگی یا مزید پڑھیں گے انٹرنیشنل آپ کو یہ سوال مشکل نہیں ہے یہ سوال بہت آسان ہے ایس لانگ ایس اگر آپ پچھلے دنوں کی انٹرنیشنل پرائزز کا ٹرینڈ دیکھ لیں جو ہوتا ہے کروڈ آئل کا اس کے حساب سے سیٹ اپ ہو رہی ہوتی ہے نورملی یہ اوگرہ اور گورنڈ آ پاکستان سیٹ اپ کر رہی ہوتی ہیں پرائزز تو انڈیویجل کمپنیز کا اس میں رول بہت منیمل ہوتا ہے آئل این گیس ریگولیٹری آثورٹیز اس کو سیٹ اپ کر رہی ہوتی ہے اور پھر گورنڈ کولابریشن گورنڈ کے ساتھ مل کے پرائزز کو سیٹ کیا جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے بڑی ایکزیکٹ فارمولا پرائزز کا فارمولا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ انٹرنیشنل مارکٹ سے لنکٹ اپ ہو رہی ہوتی ہے بہت شکریہ سار بہت شکریہ سار